اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ ہماری تمامی دی بحثات نہیں آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے دلوں کو بے قرار کرنے کا اور اپنے پیار کو پانے کا یا اپنے کسی پیارے کو اپنے تک لانے کا مسخر کرنے کا آپ یقین مانے ایسی محبت پیدا ہوگی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے اور اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے سچی اس کی عزت کرتے ہیں چاہت رکھتے ہیں نہ کہ کوئی دشمنی نکان نہیں ہے یا نقصان کونچانہ ہے تو پھر آپ کو پدا ہے اس کا جو ہے اوٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس جس کا خیال رکھے گا اچھے کے لیے آپ جو ہے اس وظیفے کو کیجئے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں وظیفوں کا استعمال بالکل عمل کی طرح کیا کریں تو اگر آپ اجازت لے لیں تو پھر یہ عمل کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس جس کا خیال رکھیں اب آپ نے جو ہے میں جس طرح آپ کو بتاؤں گی اس طرح آپ یہ عمل کیجئے گا بہت پیارا عمل ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ سو مرتبہ گیارہ سو مرتبہ آپ نے مطلوب کو یعنی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور پر لاکر تو اس کے جیسے دماغ ہوتا ہے نا مطلب کہ ماتھا ٹھیک ہے یا دونوں آنکھیں یا ماتھا وہاں پر آپ نے اس کے پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے نا تصور ملا کر ہاں اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو تصویر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ تصور ملا کر جو ہے تب بھی یہ کر سکتے ہیں گیارہ دن تک آپ نے آپ بالکل بھی بے شک رابطہ نہ کریں کچھ بھی نہ گیارہ دن تک بس آپ نے وہ عمل کرنا ہے اور رات عشاء کے ٹائم پڑھنا ہے دن پیر کا ہو تو موتبر ہے اور اگر اتوار ہو تب بھی موتبر ہے رکھے گا انشاءاللہ اور آپ نے کیا کرنا ہے عمل کرتے وقت بات نہیں کرنی بولنا نہیں ہے باوضو کرنا ہے جس دن آپ پہ پہلا دن مقرر جگہ کی ہے اس دن آپ عمل کریں گے جو ٹائم آپ نے مقرر کی ہے اسی ٹائم آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مرتوب کے دل میں اتنی مخبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا کیا ہے ٹھیک ہے گیارہ سو مرتبہ آپ نے دیکھیں ایک آیت مبارکہ ہے ٹھیک ہے سورہ انام کی آیت نمبر ٹھنٹالیس فاقوتیہ دعابیرو قوم اللہ زین الظلم والحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے آپ قرآن پاک میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں بس آپ نے مطلب کہنا بہت دل لگا کہ اس کو پڑھنا ہے جتنی آپ کی طلب تڑب چاہت ہے اتنی جلدی آپ کا کام ہوگا لیکن اجازت ضروری ہے ہم سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دوب تکلیف ہے کسی بھی قسم میں تب بھی ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے اور گھر میں کسی قسم کا جیسے ہوتا ہے رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے بندیش ہو جاتی ہے کاروباری بندیش ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جادو کا ہے جننات کا ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں اور آپ کی یہ بہن آپ کے لئے ضرور خیلپ کریں گی جکہ والدہ کا نام اپنا نام اور جکہ کا نام لازم ہے ہمیں سینڈ کر دیا کریں اجازت دے یہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی لئے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچیوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں